موسیقی 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 ایک طرف جہاں کورونا وائرس کو لے کے دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے وہی تمام سنچار مادہوں کے مادہم سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شاید کورونا وائرس کی ویکسین خوج لی گئی ہے دبا خوج لی گئی ہے ایسی ہی ایک افواہ ان دنوں پھائلی اور افواہ بھی اس قدر مجبوطی کے ساتھ آپ پرمالک تتھے کو اس ساتھ پھائلی کہ بریلی کے واجاروں میں آئی ہوئی وہ دبا رات و رات گائب ہو گئی یعنی اس قدر اسی خریداری ہوئی کہ بجار میں دھوننے پر بھی نہیں ملی وہ دبا بریلی کے ورشت فیجیشن ڈاکٹر سودیب سر نے اس دبا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کچھ معاملوں میں وہ دبا خاص طور سے ان لوگوں کے لیے فائدہ بند ہو سکتی ہے ایمونٹی بڑھا سکتی ہے یعنی کورونا وائرس کا حملہ انہیں کچھ سرکشہ کبچ کے روپ میں کام کر سکتی ہے ہم آپ کو سیدھے روبرو کر آ رہے ہیں ڈاکٹر سودیب سرن سے کیا ہے اس دبا کا نام کیا ہے اس کے دعوے اور کتنی اثر کارک ثابت ہو سکتی ہے وہ دبا آئیے مخاطب ہوتے ہیں بریلی کے سرن اسپطال کے ورش فیجیشن ڈاکٹر سودیب سرن سے درشکو آپ کو ڈاکٹر سودیب سرن کا پیار بھرا نمشکال ہمارا دیش اس سمیں کورونا وائرس کے تیسرے سرن میں پرویش کر رہا ہے بہت ساری بھانتیاں اتپند ہو گئی ہیں بہت ساری جانکاری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس لیے آپ لوگوں کو سب سے زیادہ کل جو دکت ہوئی وہ آئی سی آمار نے ایک گائیڈ لائن جاری کری اس کے لے کے بہت سی بھانتیاں ہو گئی سوشل میڈیا پہ جب وہ گائیڈ لائن آئی اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس گائیڈ لائن کو سوشل میڈیا کے معجم سے ایک دوسرے کو ٹرانسور کیا اور اس کو پوری طرح نہ سمجھ کے اس پہ بہت ساری غلطیاں ہونے لگی ہیں کیا ہاں آئی سی آمار کی گائیڈ لائن آئی سی آمار نے یہ کہا کہ کچھ ادھینوں میں پایا گیا کہ ہائیڈروکسی کیولین ایک سی کیو نام کی گولی جو آتی ہے جو دو سو اینجی اور چار سو اینجی دو پاور میں آتی ہے چار سو اینجی کی گولی سبح شام لی جائے اور اس کے بعد اگلے تین ہفتے تک ہر ہفتے ایک گولی لی جائے تو یہ کورونا وارس کے لیے کارگر ہے بس یہ پنکٹی آئی سی آمار نے اپنی ریکمنڈیشن دی لیکن سامان پبلک نے اس کو بہت غلط روپ میں سمجھ لیا کچھ چیزیں اس کے بارے بتانا چاہتا ہوں پہلی بات تو ادھینوں میں پایا گیا ہے کہ یہ مددگار ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سی کیو ٹیبلیٹ لینے کے بات یہ گروہ گرسٹ سے نہ ہو گائیڈ لائنگ میں صاف لکھا ہے کہ ابھی اور آپزرویشن کی آوچکتہ ہے پرارمک آپزرویشن میں یہ پایا گیا کہ یہ پروینشن میں مدد کرتی ہے تو یہ گولی کھانے کے بات ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی کورونا ہورلنگ کی سمبابنہ بلکل نہیں ہے ابھی اس سمجھنے اور اس ٹیڈیز کی ضرورت ہے تب جا کے آنے والے بھوششی میں یہ بات تسپسٹ ہو پائے گی کہ کیا یہ پوری طرح کامیاب ہے یا نہیں ہے دوسری بات اس کی ریکمنڈیشن انمودن کیول پیرامیڈیکل ورکر ہیلتھ پرسنلز یا وہ ان ڈاکٹرز کے لیے ہے جو کی علاج میں سل لگنے ہیں جو جن کو ایکسپوزر ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو کی سمبابت مریض ہیں تو پبلک میں کیول وہ لوگ جو سمبابت ہیں کسی ادھیکتی کے سمبرت میں آئے ہیں جو بیدیش چاہیا ہے یا پیرامیڈیکل ہیلتھ ورکرز ڈاکٹرز ایوہم لیپ کا اسٹاپ کیول ان لوگوں کے لیے ریکمنڈیشن ہے یہ سامانے پبلک کے لیے نہیں ہیں جیسے کہ اگدم کل ایسا پرسنن ہوا کہ دوپیر اور شام تک مارکٹ سے یہ گولی پوری طرح سے گائب ہو گئی کیونکہ سب لوگوں نے اس کو لے کے کھلا کے ایسا محسوس کیا جیسے کرونا گیا نہیں گیا نہیں ہے ابھی یہ تو کیولی بیچ کے ایک نکل کے کڑی آئی ہے چونکہ سمیہ کا عباب ہے ابھی اتنا وقت نہیں ہے کیسٹاڈیز کو اور کیا جائے آنے والے بھوش میں یہ سٹاڈی بتائیں گی کہ یہ کنسپٹ کتنا کارگر ہے کتنا ترسنگت ہے دوسری بات پندرہ سال سے کم کے بچوں کو اس کی ریکمنڈیشن نہیں ہے پریگنٹ مائلاؤں میں اس کی ریکمنڈیشن نہیں ہے ایوان برد دوستہ میں اس کی ریکمنڈیشن نہیں ہے کیونکہ اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں تو درش کو میرا آپ سے انرود ہے کہ اس گولی کو لیفٹ اینڈ ڈائٹ کی طرح سے نہ کھائیں ڈاکٹر کے ندیشن میں اب ہم اس کے مشورے کے باد ہی دوا کھائیں یہ جنرل پبلک کے لیے دوا نہیں ہے دوسری دوا کچھ واتش اپ پہ ایجیترو مائسن اس کو پرووٹ کیا جا رہا ہے ایجیترو مائسنے نے کیول انٹیبائٹک ہے جو سانس جو فیوری سمبند بیماریوں کے لیے ایک اچھا خسم کا انٹیبائٹک ہے اس کا کوئی بھی وارس سے لینے دینا نہیں ہے لیکن ہندوستان ہے سوشل میڈیا ہے جو چاہیسو لکھ دو جو چاہیسو بیچار ویڈ کر دو بی کمپلائس لکھ دیا بی کمپلائس کا وارس سے کیا لینے دینا لیکن ہے دھارنا ہے کورونا نے جتنا پرکوب نہیں فیل آیا ہے جتنا واسطہ میں میں آپ کو بتا دوں اس سوشل میڈیا کے غلط انفرمیشن سے فیلہ ہوا ہے کورونا وائرس سمپل ایک وائرس ہے جس طرح سے فلو اور انفلینزا ہمارے وائرس ہوتے ہیں نجلہ جو کام کس کو نہیں ہوتا یہ اپنے آپ میں خوزاد فلو یا پیرانفلینزا وائرس سے ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی ایک مائل پروتی کا ہوتا ہے اور دو تین چار دن میں سوٹائی ٹھیک ہو جاتا ہے اب سارس وائرس ایوین فلو وائرس یا کورونا وائرس یہ اسی کے ہی اسی فیملی کے آگے بڑے ہوئے زیادہ وکرت روپ ہیں کیونکہ ان میں پیرانفلی بخار ہوتا ہے نجلہ جو کام ہوتا ہے خانسی ہوتی ہے اور ایک ہفتے کے بعد سارس کی دکت ہونے لگتی ہے یہی پر پرولم آتی ہے جب سارس کی دکت ہوتی ہے تو یہ چار پاس دن کی رہتی ہے اور جس میں مریض کو وائنٹیلیٹر کی عوشتہ پڑ جاتی ہے کیونکہ پورے لنس میں کنجیشن ہو جاتا ہے یہی سٹیج کا ترناک ہے جہاں پر کی وائنٹیلیٹر کی عوشتہ پڑتی ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ مرتیل در ماتر پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے جبکہ اس سے پہلے ورڈ فیو بغیرہ میں مرتیل در کہیں ایٹ ٹو لیٹ ٹو ٹین پرسنٹ تھی تو اس تیتی اتنی بہابے نہیں ہے لیکن جو ورڈ فیو دو تین سال پہلے تھا تب سوشل میریہ کی عوشتی اتنی سٹرونگ نہیں تھی جیتنی آج ہو گئی ہے تیسرے چرن میں پرویش کر رہے ہیں تیسرے چرن کا پرویش اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے لئے کیا پرمکتہ ہے تیسرے چرن کے پرویش میں سب سے ایمپورٹنٹ قویرنٹین آئیسولیشن سیپریریشن اسٹیلیزیشن ماسک کا پہننا ہاتھوں کا وار وار دونا کچھ نہیں تو کم سے کم سابون سے دویں کیونکہ اس نے مارکٹ میں سینسٹائز سینسٹائزر گائب ماسک گائب یہ سب چیزیں ہیں تو اگر کچھ بھی ہے تو بھیڑ بھاڑ سے بچیں لوگوں سے دوری سے بات کریں کوئی سمحابت مریض ہے اس کے پاس نہ جائیں زیادہ بہتہ یہ ہے جیون تو یہ گزار دیا ہے زیادہ تر اپنے گھر پہ گزاریں تو کسی پرکار کے سنکرمر سے آپ دور رہیں گے ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی جرور بجائیے گا سبسکرائب کیجئے